آج کا جو ٹاپک ہے وہ جڑتو ہے خلاس نائنٹھ کے ایسٹوڈنٹ کے لیے ہے آج اسے بہت دھیان سے پڑھیں گے اس کو اور اس کے بعد میں جانیں گے کسی وستو کا وہ گڑھ جس کے قارن وست اپنے بیرام یا گت عوستہ میں پریورتن کا بیروت کرتی ہے اسے جڑتو کہتے ہیں جڑتو مکروف سے دربان پر نربھر کرتا ہے ادارن کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہاں اگر ہم لوہے کا ایک بڑا پہیہ لے لیں مان لیتے ہیں دس کیجی کا ہے اور ایک چھوٹا پہیہ ہے اور مان لیتے ہیں دو کیجی کا ہے اور کہیں اس کے سینٹر پر ہم ایک فکس کر کے اس کو تیجی سے گھوما دیتے ہیں تو بہت تیجی سے جب گھوما دیتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ تو اس میں سے اس کا دربان زیادے ہے تو اس کا جڑتو ادھیف ہوگا اس کا دربان کم ہے تو اس کا جڑتو کم ہوگا اس کا دربان ادھیف ہونے کے قارن یہ اپنی عوستہ پریورتن آرثات اس پر اگر ہم اسٹرنل فورس لگاتے ہیں تو تیجی سے بیرود کرے گا یہ اس کا دربان کم ہے تو اس کی تلنا میں یہ کم بل لگائے گا بیرود ہی بل اس پرکاس سے اگر ہم دیکھیں دونوں کو تو رکے گا کون پہلے یہ پہیا جو گتیمان ہے اگر دونوں گتیمان ہیں تو اس سے پہلے یہ رکے گا چھوٹا کیونکہ اس کا جڑتو کم ہوگا ہے اس کا جڑتو ادھیف ہوگا آئیے دیکھتے ہیں جڑتو کے پرکار تو جڑتو کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو جڑتو مکھ روپ سے تین پرکار کا ہوتا ہے پہلا بیرام جڑتو گت جڑتو دسان جڑتو بیرام جڑتو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بیرام جڑتو کی جو پریباسہ ہے وہ اس طرح سے ہے یدی کوئی وست بیرام عوستہ میں ہے تو وہ بیرام عوستہ میں ہی رہنا چاہتی ہے اس پر لگائے گئے واہبل کا وہ بیروڈ کرتی ہے اپنی عوستہ پریباسطن کا تو اس طرح سے اس کی ڈیفنیشن ہم لکھ سکتے ہیں اور بھی کئی طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے اسی طریقے سے آپ لکھ لیجئے یدی کوئی وست بیرام عوستہ میں ہے تو وہ بیرام عوستہ میں رہنا چاہتی ہے یدی اس پر کوئی واہبل لگائے جائے تو وست اپنی عوستہ پریباسطن کا بیروڈ کرتی ہے وست کے اس گڑ کو بیرام جڑتو کہتے ہیں اس کے ایک ادارن ہے جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں یدی وست جو ہے مان لیتے ہیں جیسے کوئی آتری ہے اور وہاں بس میں وہاں بس میں بلکل کھڑا ہے بس میں کھڑا ہے اور بس کے اچانت چلنے پر بس کے اچانت چلنے پر وہاں بیقت پیچھے کی طرف گر جاتا ہے کیوں کیوں ایسا ایسا اس لیے ہوتا ہے بس کے اچانت چلنے پر بیقت کا جو پیر ہوتا ہے وہ ترنت گت میں آ جاتا ہے اور اوپری سی رہا اس کا ریشت میں رہتا ہے جس کے کارن وہاں پیچھے کی وہ گر جاتا ہے یہ کیسے دانت لگو ہو رہا ہے بیرام جڑت تو اس میں اس کا جو پوری پوری روح سے یہ بیرام میں ہے تو بس کے اچانت چلنے پر اس کا پیر گتمان ہو جاتا ہے اوپری سی رہا جو ہے اس کا ریشت میں رہنا چاہتا ہے جس کے کارن وہاں پیچھے کی طرف گر جاتا ہے گت جڑت تو کیا ہے ید کوئی بست گت عوستہ میں ہے تو وہاں گت عوستہ میں ہی رہنا چاہتی ہے بست پر واہ بل لگایا جائے تو بست اپنی عوستہ پریورتن کا بیروز کرتی ہے بست کے اس گھڑ کو گت جڑت کہتے ہیں تو گت جڑت کا ادارن بس کے مانتے کسی بس میں ایک یاتری کھڑا ہے اور بس کے اچانک زکنے پر یاتری آگے کی طرف گر جاتا ہے اس کا قارن کیا ہے جیسے مانتے ہیں وہ گتیمان ہے تو بریک لگایا تو بس کے بریک لگانے پر وہ اچانک اس کا پیر بس کے سمپرک میں ہونے کے قارن تورنت ریشت میں آ جاتا ہے اور اوپری صدا گت بھی ہونے کے قارن وہ گت میں ہی رہنا چاہتا ہے جس کے قارن وہاں آگے کی طرف گر جاتا ہے یہ ہو گیا گت جڑت کا ادارن تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں دسان جڑت تو دسان جڑت تو کیا ہے تو دسان جڑت تو جو ہوتا ہے جیسے مانتے ہیں کسی بس میں ہم بیٹھے ہیں اور بس کے اچانک بائیں طرف مڑنے پر ہم دائیں طرف جھگ جاتے ہیں اس کا ریجن کیا ہے جیسے مانتے ہیں کوئی بس ہے اور بس میں کوئی آتری بیٹھا ہے تو یہاں پر یہ اچانک بائیں طرف ید مڑتا ہے بس تو وہ یاتری ادھر جھکے گا دائیں طرف ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یاتری کا جو نیچلا سرہ ہوتا ہے جو بس کے سمپرک میں ہوتا ہے وہ ترنت جو ہے مڑ جاتا ہے بائیں طرف اور اوپری سرہ گت میں ہونے کے قارن وہ دائیں طرف جھک جاتا ہے تو جیسے تمام ایک جامپل ہیں اور بھی ادھارن ہیں مان لیتے ہیں جیسے کوئی رسی ہیں تو رسی جیسے اس طرح سے پتھر کا ٹکڑا باندھ کے اس کو گتیمان کرائی جائے تو گتی عوستہ میں ہے یہ گتی کر رہی ہے تو رسی کے اچانک ٹوٹنے پر یہ کرر جائے گا ایسپرس ریکھے دسہ میں اگر یہ ادھر جا رہا ہے تو یہاں پر رسی ٹوٹ جاتی ہے اگر یہاں پر تو یہ ایسپرس ریکھے دسہ میں نکل جاتی ہے آلتہ سیدھی ریکھا میں یہ بھی جڑکتو دسہ جڑکتو کا ادھارن ہے یہ بھی جو ہے یہاں ٹوٹے گا ایسپرس ریکھے دسہ میں اس کے کسی بند سے اگر وہ رس پتھر کا ٹکڑا نکلتا ہے تو اس کے ایسپرس ریکھے دسہ میں ہی نکلتا ہے تو پیارے بچوں ہم نے آپ کو جڑکتو کے بارے میں بتایا اور جڑکتو سے سمبندی اب یہاں پڑھتے ہیں سمبیگ سمبیگ مومنٹم سمبیگ کسے کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سمبیگ کیا ہے